تو ہم جب اسلام کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں نا اسلام نے جن موضوعات کو اٹھایا ہے وہ موضوعات انسانی زندگی کے لیے اتنے اہم ہیں کہ ان باتوں پر ڈسکس کیے بغیر اور ان باتوں میں سیدھے راستے پر جب تک ہمیں صحیح گائیڈنس نہ ملے اس کے بغیر انسان کے لیے انسان بننا ناممکن ہے وہ کون سے موضوعات ہیں کون سے سوالات ہیں جو اٹھاتا بھی اسلام ہی ہے اور آپ کو ان کے جوابات بھی کون دیتا ہے اسلام اور یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم ترین موضوعات اور سب سے اہم ترین سوالات یہ ہیں جن کے جواب کے بغیر آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات پہلے میں کہتا تھا آپ کو سمجھ میں آرہی ہے بات لوگ کمنٹس کرتے تھے مجھے میں بے وقوف نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آرہی تو میں نے تھوڑا سٹائل چیٹ کر لی سٹائل تو اپنے اختیار میں ہے نا جب چاہو جیسا چاہے رکھیں تو دنیا میں کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب جن سوالات کو اٹھاتا بھی قرآن ہے اور جواب بھی کون دیتا ہے قرآن وہ آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہ وہ ٹاپک ملے گا نہ اٹھائے جائیں گے نہ ان کے جوابات دیے جائیں اور اگر کسی اور کتاب میں ان موضوعات پر بحث ہوگی بھی تو اتنی اہمیت سے نہیں ہوگی ایک نظریہ کے طور پہ ہوگی کہ ہر آدمی کا ایک کونسپٹ ہوتا ہے نظریہ ہوتا ہے تو چلو یہ بھی ایک نظریہ ہے دیکھئے کوئی مشین جب بنای جاتی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مشین کا بنیادی مقصد کیا ہے کسی گاڑی کے لیے گاڑی بنائی ٹویٹا کمپنی نے آپ نے کبھی گاڑی دیکھی نہیں تھی فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں آپ کہیں گے کہ کیسی نسالی دیر ہے اپنے گاڑی نہیں دیکھیں آپ فرض کریں کہ آپ نے کبھی زندگی میں گاڑی دیکھی داؤں میں کوئی گاڑی آکے کھڑی ہو گئی آپ نے گائے دیکھی تھی چار ٹانگوں والی گدے دیکھے تھے ان کی بھی اتفاق سے چار ٹانگیں ہوتی ہیں اور گھوڑے دیکھے آپ نے اتفاق سے کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں پہیئے کسی کے آپ نے اب تک نہیں دیکھے ایک گاڑی دیکھی فور ویل گاؤں میں آکے کھڑی ہے تو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے اس میں ہوا کیسے بھرتی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بنائی کیوں گئی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بنائی کیوں گئی اب آپ کیا کر رہے ہیں اس گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں یار یہ انجن آئل اس میں آئل کون سا ڈلتا ہے یہ ڈیزل سے چلتی ہے یا پیٹرول سے چلتی ہے یا گیس پہ چلتی ہے بڑی نوازش آپ کی اس کی سرویس کہاں سے ہوگی ان تمام سوالات کے جواب میں آپ عمر کھپا دیتے ہیں پوری زندگی آپ نے اس میں لگا دی اس کی ٹیوننگ کیسے ہوتی ہے اس کے ٹائر ملتے کہاں سے ہیں ہوا کیسے بھرتی ہے پنچر ہو جائے تو پنچر کیسے لگے گا دروازہ کیسے کھلتا ہے لوگ کیسے ہوتا ہے ایک ایک سوال کا آپ کے پاس جواب موجود ہے مگر اب تک آپ کو یہ نہیں بتا کہ اس کو بنایا کیوں گیا ہے تو بتاؤ آپ سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا آپ نے پوری زندگی خفا دی اور آپ گاڑی کے بڑے ماہر بن گیا آپ بتا رہو اس میں پنچر ایسے لگتا ہے اس کی سرویس فلا جگہ سے ہوگی اس کی ٹیوننگ ایسے ہوتی ہے آئیل اس میں فلا کمپنی کا ڈلتا ہے وہ پوچھ رہا ہے آپ نے بیس سال لگا دی ہے اس مشین کو سمجھنے میں آپ کو یہ بتا ہے اس مشین کا محصد کیا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا یہ میں نہیں بتاؤں گا تو بتاؤ آپ سے بڑا بے وقوف معذرت کے ساتھ آپ ایسے ہیں نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ایسے ہوتے تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہوتا کوئی بھی نہیں ہوتا اب مجھے با بتاؤ گاڑی کے بارے میں جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا اس کے مقصد کو پہچاننا اگر آپ کو نہیں بتاؤ اور آپ ساری زندگی اسی کے لوازمات میں لگے رہو تو آپ ہماقت کا خطاب لے کے دنیا سے جاؤ گے تو آپ کے لیے گاڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کی اپنی شخصیت ہے بلو بھائی ایک آدمی کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا یہی نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا یعنی ہمارے لیے انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم ترین مشین دنیا میں خود اس کی باڈی ہوتی ہے نا کیا خیال ہے بھائی اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی تون کیسے بھرے گی یہ چلے گا کیسے یہ دوڑے گا کیسے یہ سویمنگ کیسے کرے گا یہ ہارس رائیڈنگ کیسے کرے گا یہ گنجا ہو جائے تو سر پہ بال کیسے ہوگیں گے یہ بیمار ہو جائے تو ٹھیک کیسے ہوگا بخار میں کیا کھانا ہے اس کو کھانسی میں کیا کھانا ہے دبلہ ہے تو کون سی خوراں کے کھانی ہے موٹا ہے تو باریک کیسے ہونا اس نے اور آگے دس قسم کے جو مسائل ہیں یہ روڈ پہ کیسے چلے گا یہ زندگی گزارنے کے لیے گھر کون سا استعمال کرے گا اور گھر کی ریپیرنگ کیسے ہوگی گھر کا دروازہ کیسے لگے گا لوٹا کہاں سے آئے گا واش روم کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں سب مکس زندگی چل رہی ہوتی ہے پلنگ ٹوڑیا تو جڑے گا کہاں سے اور گاڑی میں ہوا کیسے بھرے گی ساری دنیا کی ہر قسم کی نالیج اس کے پاس ہے لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں بتا کہ مجھے کیوں بنایا گیا تو یہ اس سے بھی بڑا احمق ہے جو گاڑی کے بارے میں تمام طرح علوم حاصل کر رہا ہے لیکن اس کے مقصد کو فوکس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا اس سے بڑا بے وقوف یہ ہے جسے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد معلوم نہیں ہے